فلمیں کسے بائر آکیش میں آج دھرمیندر کی ہٹ فلموں کی بات کریں گے اس اپیسوڈ میں مین فوکس ان کی سولو لیڈ ہیرو ہٹ فلموں پر رہے گا سولو لیڈ ہیرو کا مطلب ہے جن میں کہانی کا مین کریکٹر وہ تھے مین پروٹیگنسٹ آف دا سٹوری وہ تھے اکثر ایسا دو یا اس سے زیادہ ہیرو والی فلم میں نہیں ہوتا اس اپیسوڈ میں ان کے کیئے سپیشل اپیرنس اور گیسٹ رول کی بات نہیں ہوگی ایوریج، اباب ایوریج، سیمی ہٹ، ہٹ، سپر ہٹ، بلوک بسٹر سب کو ہٹ کیڈگری میں رکھ کے بات ہوگی اپیسوڈ میں بجٹ اور نیٹ کلیکشن پر بات نہیں ہوگی فلم کا ورڈکٹ ہی بتایا جائے گا لیکھک راجیب ویجیہ گر کی بک دھرمیندر نوٹ جسٹ اے ہی مین اور انٹرنیٹ پر موجود الگ الگ جگہ پر دھرمیندر کے بارے میں دی ہوئی جانکاری کے ادھار پر ہی یہ اپیسوڈ آپ کے لیے بنایا جا رہا ہے انفرمیشن ہنڈرڈ پرسنٹ ایکیوریٹ ہے یا نہیں یہ نہیں کہا جا سکتا دھرمیندر کا جنم آٹھ دسمبر انیس سو پینتیس کو لدھیانہ زیلہ کے نصرالی گاؤں میں ہوا تھا انیس سو اٹھاون کے فلم فیر کانٹیسٹ کے فائنلسٹ تھے دھرمیندر اور دوسرے نمبر پر رہے تھے پہلے نمبر پر تھے سریش پوری جنہیں تقدیر نے آگے کچھ زیادہ موقع نہیں دیا پر دھرمیندر کہاں پہنچے آپ سب جانتے ہیں پہلی فلم دل بھی تیرا ہم بھی تیرے انیس سو ساٹھ میں آئی اصل میں دو ہیرو والی فلم تھی اس میں مین لیڈ میں تھے بلرات سہانی فلم فلاپ تھی 1961 میں دو فلمیں آئیں شولہ اور شبنم سیمی ہٹ دو ہیرو والی فلم تھی 1961 کی ٹاپ ٹین میں دسوے نمبر پر تھی بوائی فرنڈ فلاپ تھی مین لیڈ میں شمی کپور تھے 1962 میں تین فلمیں ریلیز ہوئیں سورت اور سیرت فلاپ تھی انپڑ ہٹ فلم تھی پر کہانی بلرات سہانی اور مالا سنہ کے بارے میں تھی ٹاپ ٹین میں ساتوے نمبر پر تھی شادی اباب ایوریج تھی پر فلم میں منوچ کمار بھی تھے 1963 میں دو فلمیں ریلیز ہوئیں بیگانہ فلاپ تھی دو ہیرو ساتھ میں سیلیش کمار بندنی سیمی ہٹ تھی کہانی نوتن اور اشوک کمار کی تھی ٹاپ ٹین میں دسوے نمبر پر تھی 1964 میں دھرمیندر کی ساتھ فلمیں ریلیز ہوئیں میں بھی لڑکی ہوں فلاپ تھی ساتھ ای وی ایم راجن بھی تھے پوجہ کے پھول ایوریج تھی میرا قصول کیا ہے فلاپ تھی آپ کے پرچھائیاں ایوریج گنگا کی لہرے فلاپ تھی ساتھ کشور کمار تھے حقیقت ہٹ تھی ملٹی سٹار فلم تھی ٹاپ ٹین میں ساتھوے نمبر پر تھی آئی ملن کی بیلا سپری ہٹ تھی ہیرو راجن در کمار تھی ٹاپ ٹین میں دوسرے نمبر پر تھی 1965 میں پانچ فلمیں ریلیز ہوئیں چاند اور سورج فلاپ تھی پورنیما فلاپ تھی آکاش ٹپ فلاپ تھی مین لیڈ میں اشوک کمار تھے نیلا آکاش اباب ایوریج تھی کاجل ہٹ تھی ساتھ میں راج کمار تھے ٹاپ ٹین میں دسوے نمبر پر تھی 1965 تک دھرمیندر کی بیس فلمیں ریلیز ہو چکی تھی جن میں سے دس فلاپ تھی باقی دس ہٹ تھی ٹوٹل سات فلمیں ایسی تھی جن میں وہ سولو ہیرو تھے ان میں سے تین کامیاد تھی پر اصل میں کسی بھی فلم میں ان کا ایسا رول نہیں تھا کہ کہانی صرف ان کے اردگرد ہی گھومتی مین پروٹیگونسٹ آف دا سٹوری دھرمیندر نہیں تھے اب وہ سمیں آ گیا تھا کہ دھرمیندر کو ایک بڑا سٹار بن کے سامنے آنا تھا فلم کا سب سے امپورٹنٹ سیلنگ پوائنٹ بننا تھا اور 1966 میں یہی ہوا 1966 میں ان کی نو فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں ایک بنگولی فلم تھی پاری، ٹلیپ کمار گیسٹ رول میں تھے یہ ہٹ فلم تھی اسے ان کی مین فلموں میں شامل نہیں کریں گے 1966 میں ریلیز ہوئیں ان کی آٹھ ہندی فلموں میں پانچ ایسی تھی جن میں وہ سولو ہیرو تھے ممتہ میں کہانی اشوک کمار اور سچترا سین کے بارے میں تھی فلم اباب ایوریج تھی بہاریں پھر بھی آئیں گی پلوب تھی محبت زندگی ہے پلوب تھی دل نے پھر یاد کیا ایوریج انوپما اباب ایوریج دیور اباب ایوریج دونوں فلموں میں دیون ورما سیکنڈ لیڈ میں تھے آئے دن بہار کے ہٹ اس سال کی ٹاپ فلموں میں ساتھویں نمبر پر تھی پھول اور پتھر بلوک بسٹر 1966 کی ٹاپ فلم تھی پھول اور پتھر دھرمیندر کی لائف میں کیا امپورٹنس رکھتی ہے آپ جانتے ہیں یعنی 1966 میں دھرمیندر کی چھ سفل فلمیں تھیں ان میں سے تین میں وہ سولو ہیرو تھے 1967 ان کے لیے خراب رہا چار سولو ہیرو فلمیں آئیں چاروں پلوب تھی منجلی دیدی چندنگا پلنا دلہن ایک رات کی جب یاد کسی کی آتی ہے 1968 میں دھرمیندر کی چھ فلمیں ریلیز ہوئیں سب میں وہ سولو ہیرو تھے بہاروں کی منزل اور بازی پلوب تھیں باقی چار فلمیں تھیں میرے حمدہ میرے دوست اباب ایوریج عزت سیمی ہٹ شکار ہٹ تھی اس سال کی ٹاپ فلموں میں پانچویں نمبر پر تھی اس سال کی سب سے بڑی ہٹ تھی آنکھیں فلم آل ٹائم بلوک بسٹر کی لسٹ میں شامل ہے یعنی 1968 میں چار سولو ہٹ 1969 میں دھرمیندر کی پانچ فلمیں ریلیز ہوئیں خاموشی کو شامل نہیں کریں گے اس میں گیسٹ رول تھا ستیاکام پلوب تھی پیار ہی پیار اباب ایوریج یقین سیمی ہٹ آیا ساون جھوم کے ہٹ آدمی اور انسان ایوریج ساتھ فیروز خان تھے 1969 میں چار ہٹ فلموں میں تین سولو ہٹ یہاں تک دھرمیندر کی دس سال میں ترتالیس فلمیں ریلیز ہوئیں ان میں سے چوبیس سفل تھی ان میں سے ایز سولو ہیرو ان کی چھبیس فلمیں تھیں ان میں سے تیرہ سفل تھی یعنی دھرمیندر کی سکسس ریشو بہت اچھی تھی انیس سو ستر میں دھرمیندر کی سات فلمیں ریلیز ہوئیں میرا نام جوکر ملٹی سٹار کاسٹ فلم پلوب تھی عشق پر زور نہیں دو ہیرو فلم ساتھ میں بسواریت پلوب تھی من کی آنکھیں پلوب تھی کب کیوں اور کہاں سیمی ہٹ تم ہسیں میں جوان ہٹ 1970 کی ٹاپ فلموں میں دسویں نمبر پر تھی شرافت ہٹ تھی ساتویں نمبر پر تھی جیون مریتیو ہٹ تھی پانچویں نمبر پر تھی انیس سو ستر میں چار سولو ہٹ 1971 میں دھرمیندر کی چار فلمیں ریلیز ہوئیں گوڈی اباب ایوریج تھی فلم میں دھرمیندر نے فلم سٹار دھرمیندر کا ہی کردار نبھایا اس فلم کو ان کی سولو ہٹ نہیں مان سکتے کہانی جیابادوڑی کے اردگرد گھومتی ہے رکھوالا ایوریج تھی نیا زمانہ سیمی ہٹ ٹاپ فلموں میں دسویں نمبر پر تھی میرا گاؤں میرا دیش سپر ہٹ ٹاپ فلموں میں دوسرے نمبر پر تھی 1971 میں چار ہٹ فلموں میں ٹین سولو 1972 میں دھرم جی کی چھے فلمیں ریلیز ہوئیں انوکھا ملن 1966 کی بنگولی فلم پاری کی ہندی ریمیک تھی یہ اکلوتی ہندی فلم ہے جس میں دھرمیندر نے جلیب کمار کے ساتھ کام کیا فلم فلاپ تھی للکار فلاپ تھی مین لیڈ میں راجیندر کمار تھے دو چور ایوریج سمادھی سیمی ہٹ راجہ جانی ہٹ تھی اس سال چوتھے نمبر پر تھی سیتہ اور گیتہ سپر ہٹ اس سال ٹاپ فلم تھی لیکن اس میں دو ہیرو تھے 1972 میں چار ہٹ فلموں میں تین سولو ہٹ 1973 دھرمیندر کا کریئر بیسٹ سال رہا ان کی نو فلمیں ریلیز ہوئیں فاگون فلاپ تھی حالانکہ یہ سپیشل اپیرنس تھا پر بہت لمبا تھا پھر بھی سولو فلم میں شامل نہیں کیا جا سکتا بلیک میل پلاپ تھی جوار بھاٹا ایوریج قیمت ایوریج دھیل کے اس پار اباب ایوریج لوفر ہٹ تھی ٹاپ ٹین میں ساتھوے نمبر پر تھی کہانی قسمت کی ہٹ تھی چھٹے نمبر پر تھی یادوں کے پارات ہٹ تھی پانچوے نمبر پر تھی اس میں دھرمیندر کے ساتھ ویجے اروڑا تارک بھی تھے دھرمیندر پروٹیگنسٹ آف دا سٹوری تھے پھر بھی یہ فلم سولو ہیرو فلم میں نہیں گنی جا سکتی جگنو سپر ہٹ 1973 کی ٹاپ فلموں میں دوسرے نمبر پر تھی یعنی 1973 میں دھرمیندر کی ساتھ ہٹ فلمیں تھیں ان میں سے چھے سولو ہیرو تھیں 1974 میں دھرمیندر کی پانچ فلمیں ریلیز ہوئیں پاکٹ مار پلوپ تھی انٹرنیشنل کرک پلوپ ساتھ میں پروز خان ریشم کی ڈوری اباب ایوریج پتھر اور پائل سیمی ہٹ ٹاپ ٹین میں آٹھوے نمبر پر تھی دوست ہٹ اس سال تیسرے نمبر پر تھی 1974 میں تین سولو ہٹ 1975 میں دھرمیندر کی چھے فلمیں ریلیز ہوئیں سازش ایک محل ہو سپنوں کا چیتالی فلوپ تھی چپکے چپکے سیمی ہٹ ساتھ میں امیتاب پرتگیا سپر ہٹ اس سال ٹاپ ٹین میں پانچوے نمبر پر تھی شولے آل ٹائم بلوک بسٹر ظاہر ہے پہلے نمبر پر تھی ساتھ میں امیتاب 1975 میں تین ہٹ فلموں میں پرتگیا دھرمیندر کی سولو ہٹ تھی ماں سیمی ہٹ ٹاپ ٹین میں نومے نمبر پر چارس ہٹ ٹاپ ٹین میں پانچوے نمبر پر 1976 میں دو سولو ہٹ فلمیں 1977 میں چار فلمیں ریلیز ہوئیں ڈریم گرل اباب ایوریج کھیل کھلاڑے کا اباب ایوریج ٹاپ ٹین میں دسوے نمبر پر تھی چاچا بھتیجہ ہٹ پانچوے نمبر پر تھی ساتھ رندیر کپور تھے دھرم بیر بلوک بسٹر دوسرے نمبر پر تھی ساتھ جتیندر 1977 میں چار ہٹ فلموں میں سے دو سولو ہیرو 1978 چار فلمیں ریلیز ہوئیں شالی مار اور دل لگی پلوپ پھندے باز اباب ایوریج آزاد سیمی ہٹ ٹاپ ٹین میں چوتھے نمبر پر تھی 1978 میں دو سولو ہٹ 1979 دو فلمیں ریلیز ہوئیں دل کا ہیرہ ایوریج کرتبیا اباب ایوریج ٹاپ ٹین میں چھتے نمبر پر تھی 1979 میں دو سولو ہٹ 1980 میں تین فلمیں ریلیز ہوئیں دی برننگ ٹرین فلاپ تھی بلٹی سٹار کاسٹ علی بابا اور چالیس چور سیمی ہٹ ٹاپ ٹین میں آٹھویں نمبر پر تھی رام بل رام سیمی ہٹ ٹاپ ٹین میں تیسرے نمبر پر تھی اس میں امیتاب بھی ساتھ تھے 1980 میں دو ہٹ میں سے ایک سولو 1981 چار فلم میں آئیں آس پاس فلاپ کروڈھی فلاپ سات شاشی کپور تھے پروفیسر پیارے لال ایوریج قاتلوں کے قاتل ہٹ ٹاپ ٹین میں ساتھویں نمبر پر تھی ساتھ ریشی کپور تھے 1981 میں دو ہٹ میں سے ایک سولو 1982 میں آٹھ فلمیں ریلیز ہوئیں دو دشائیں فلاپ تھی میں انتقام لوں گا ایوریج بدلے کی آگ ایوریج ملٹی سٹار کاسٹ تیسری آنکھ اباب ایوریج ملٹی سٹار کاسٹ بغاوت سیمی ہٹ سمرات ایوریج ساتھ میں جتیندر گزب سیمی ہٹ راجپوت ایوریج ملٹی سٹار کاسٹ تھی ٹاپ ٹین میں نوے نمبر پر تھی 1982 میں سات ہٹ فلموں میں سے تین سولو 1983 میں چار فلمیں آئیں رزیہ سلطان فلاپ قیامت فلاپ جانی دوست سیمی ہٹ ساتھ میں جتیندر ٹاپ ٹین میں نوے نمبر پر تھی نوکر بیوی کا فلم ہٹ تھی ٹاپ ٹین میں ساتھ میں نمبر پر تھی 1983 میں دو کامیاب فلموں میں سے ایک سولو 1984 ساتھ فلم میں آئیں انصاف کون کرے گا فلاپ ساتھ رجنے کان دھرم اور کانون فلاپ مین لیڈ میں راجیش کھنہ تھے بازی فلاپ ساتھ میتھن تھے جھوٹا سچ فلاپ تھی سولو ہیرو راج تلک جنہیں نہیں دوں گا ٹھیک ٹھاک چل گئی تھیں جاگیر ہٹ تھی یہ سب ملٹی سٹار کاسٹ تھیں 1968 سے لے کر 1983 تک لگاتار 16 سال ہر سال دھرمیندر کی سولو ہیرو ہٹ فلم آتی رہی 1984 پہلا ایسا سال تھا جس میں ان کی کوئی سولو ہٹ نہیں تھی 1960 سے لے کر 1984 تک دھرمیندر کی ٹوٹل 118 فلمیں آئیں جن میں سے 75 ہٹ تھیں ایز سولو لیڈ ایکٹر ان کی 72 فلم آئیں ان میں سے 47 فلمیں ہٹ تھیں 1985 میں دھرم جی کی تین فلمیں آئیں ستمگر کرشما قدرت کا فلاپ غلامی ہٹ تھی سولو ہیرو کوئی نہیں تھی 1986 میں دو فلمیں دونوں فلاپ میں بلوان سلطنت اس کے بعد دھرمیندر نے پوری طرح ملٹی سٹار فلمیں ایکسپٹ کرنی شروع کر دی تھی 1987 میں حکومت بہت بڑی ہٹ تھی یہ سولو ہیرو ہٹ فلم تھی اس سال کی ٹاپ فلم تھی 1989 میں الانے جنگ ہٹ فلم تھی سولو ہیرو 1993 میں کندن دھرمیندر کی ایز سولو لیڈ ہیرو آخری ہٹ فلم تھی 1980 کے دشک کے دوسرے حصے سے لے کئی سالوں تک دھرمیندر نے بہت سادھارن فلموں میں سادھارن کام کر کے اپنے ایمیج کو بہت نقصان پہنچایا وہ بی گریڈ ایکشن ہیرو بن کر رہ گئے تھے بعد میں لائف انہ میٹرو اپنے جون گدار یاملا پگلا دیوانا ان فلموں میں دھرمیندر نے پھر بہت اچھا کام کیا 1960 سے 2013 تک دھرمیندر کی لگ بھگ 243 فلمیں آئیں ان میں 158 ملٹی سٹار کاسٹ جن میں سے 101 فلاپ تھی 57 ہٹ تھی 85 فلم میں ایز سولو لیڈ ہیرو آئیں جس میں سے 50 سفل رہیں کئی جگہ 40 ہٹ اور 45 فلاپ بھی بتایا گیا ہے یعنی ان کی کم سے کم 40 فلم میں ایز سولو لیڈ ہیرو ہٹ رہی ہیں 1960 سے 2013 تک لگ بھگ 45 فلم میں انہوں نے گیسٹ رول کیا ان میں سے 11 فلم ہٹ رہی ٹوٹل دھرمجی نے لگ بھگ 300 فلم میں کام کیا دھرمیندر سٹارر 100 سے زیادہ فلمیں سلور جبلی ہوئی ہیں جو بہت بڑی بات ہے ان میں سے 32 گولڈن جبلی 13 ڈائیمنڈ جبلی ہیں 188 فلم میں فلاپ رہی 1966 میں پھول اور پتھر 1968 میں آنکھیں 1972 میں سیتا اور گیتا 1975 میں شولے 1987 میں حکومت سال کی ٹاپ فلم رہی ان پانچ فلموں میں تین میں دھرمیندر سولو لیڈ ہیرو تھے 1971 میں میرا گاؤ میرا دیش 1973 میں جگنو 1977 میں دھرم سال کی دوسری سب سے بڑی ہٹ تھی ان میں سے دو سولو ہیرو فلم یں تھیں دھرمیندر کے بارے میں اس چینل پر بہت اپیسوڈ تکیو سو مچ